الحمدللہ و بالعالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائک دوہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک و سلم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک و سلم ہر انسان کو کبھی نہ کبھی سفر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور جس طرح حضر میں نماز پڑھنا فرض ہے ایسے ہی سفر میں بھی نماز پڑھنا فرض ہے تو ہر انسان کو یہ چاہیے کہ مسافر کی نماز کے جو احکامات ہیں شریعت متحرہ کی طرف سے انہیں خوب اچھے طریقے سے سیکھ لے تاکہ سفر میں جب نماز پڑھنے کا موقع آئے تو اس کی نماز صحیح طریقے سے ادا ہو پائے تو مسافر کی نماز کے احکامات کو جاننا بھی ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے تاکہ ان پر عمل کر کے سفر کے اندر اپنی نمازوں کو خراب ہونے سے بچا سکے شریعت میں مسافر وہ شخص ہے جو تین دن کی راہ تک جانے کے ارادے سے بستی سے باہر ہوا جو مسلمان تین دن کے راستے کے ارادے سے نکلے اور اپنی بستی سے باہر ہو جائے شریعت متحرہ کے اندر وہ مسافر کہلاتا ہے تین دن کا جو حساب بتایا گیا ہے یہ اس اعتبار سے ہے جب سفر وغیرہ کی سہولتیں آج کی طرح میسر نہیں تھی لوگ اونٹ وغیرہ اور دگر سواریوں پر اپنے سفر کو تہ کیا کرتے تھے مگر ساتھی ساتھ فقہ کرام نے اس کا ایک اندازہ بھی بتا دیا کہ یہ تین دن کی راہ کا مطلب ہے ساڑھے ستاون میل کا فاصلہ لیکن اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ آج کل میل وغیرہ کا حساب بھی نہیں چلتا آج کل کلومیٹر کے حساب سے سفر تیہ ہوتا ہے تو اس زمانے میں مسافر ہونے کے لیے کتنے کلومیٹر کے ارادے سے نکلنا ضروری ہے تو فقہ اکرام نے اس کا حساب لگا کر کے یہ بتایا کہ آج کل کے حساب سے جو شخص بانوے کلومیٹر جانے کے ارادے سے بستی سے باہر ہو جائے وہ مسافر ہے بانوے کلومیٹر کے ارادے سے چلے اور اپنی بستی سے باہر ہو جائے شریعت کے اندر وہ مسافر ہے لہذا اگر کوئی اپنی بستی سے نکلا اور اس کو سو کلومیٹر کہیں جانا ہے یا دو سو کلومیٹر یا اس سے زیادہ کہیں جانا ہے تو جو ہی اپنی بستی سے باہر نکلے گا اب وہ مسافر ہو گیا اب اس کی نماز کے احکامات مقیم کی نماز کے علاوہ ہیں مگر ایک بات یہ بھی خیال میں رکھی جائے کہ تین دن کا جو راستہ بتایا گیا یعنی بانوے کلومیٹر کا جو فاصلہ بتایا گیا یہ متصل ارادہ ہو یعنی وہ متصلن بانوے کلومیٹر کے ارادے سے نکلا ہو ایسا نہ ہو کہ یہاں سے میں پچاس کلومیٹر پہ جاؤں گا وہاں پہ رکھوں گا پھر وہاں سے آگے میں پھر پچاس کلومیٹر پہ جاؤں گا وہاں پہ اتنا کام کروں گا وہاں پہ رکھوں گا اور پھر آگے جو ہے وہ ساٹھ کلومیٹر جاؤں گا ایسے ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر اگر کوئی بانوے کلومیٹر نہیں اگر کوئی ہزار کلومیٹر بھی چلا جائے تو مسافر نہیں ہوگا مسافر ہونے کے لئے ضروری ہے کہ اس کا سفر کا جو ارادہ ہے وہ متصل ہو یعنی اپنی بستی سے نکلا تو بانوے کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ارادہ لے کر کہ نکلا کہ مجھے اتنی دور جانا ہے تب وہ مسافر بنے گا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ راستے میں کچھ کام کاج کے لئے رک جائے جیسے وہ نکلا ہے دو سو کلومیٹر کی ارادے سے تو مسافر ہو گیا اب چاہے راستے میں پچاس کلومیٹر پہ رک کر کے کچھ کام کرے یا کئی ساٹھ کلومیٹر پہ رک کر کے کام کرے وہ مسافر ہی رہے گا تو یہ نکتہ یاد رکھنے کے لائق ہے کہ جب کوئی شخص اپنی بستی سے نکلتا ہے تو اس وقت کا اس کا ارادہ دیکھا جاتا ہے ارادہ اس کا کیا تھا اگر اس کا ارادہ بانوے کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ہے تب تو وہ مسافر ہے اور اگر اس کا ارادہ بانوے کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا نہیں ہے بلکہ اس سے کم کا ہے تو وہ مسافر نہیں ہے تو یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اسے یاد رکھا جائے تاکہ مسافر کی نماز کو صحیح ڈھنگ سے بندہ سفر کے اندر ادا کر سکے کہ گھر سے نکلتے وقت میں اس کا ارادہ کیا تھا وہ ارادہ اس کا دیکھا جائے گا اب کوئی شخص کوئی شخص اپنی بستی سے نکلا اور جہاں پہ جانا ہے اس کے دو راستے ہیں ایک راستے سے اگر جائے گا تو سو کلومیٹر سے پہنچے گا لیکن ایک شارٹ کٹ راستہ ہے جس کے ذریعے وہ اسی کلومیٹر ہی سے اپنے جہاں پہ جانا ہے اس جگہ پر پہنچ جائے گا وہ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ اسی کلومیٹر والے راستے سے ہو کر کہ اسی جگہ پہنچ گیا اگر دوسری جگہ سے جاتا تو سو کلومیٹر کا فاصلہ ہو جاتا تو وہ کیا مسافر ہوگا کہ مسافر نہیں ہوگا تو شریعت متحرہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جس راستے سے جائے گا اسی راستے کا اعتبار ہوگا یعنی اگر شارٹ کٹ راستے سے گیا اور اسی کلومیٹر ہی میں وہاں پہ پہنچ گیا تو مسافر نہیں کہلائے گا وہ اور اگر لونگ کٹ راستے سے گیا لمبے راستے سے گیا اور سو کلومیٹر تے کرنے کے بعد میں اس جگہ پہنچا تو پھر وہ مسافر قرار پائے گا لہذا جو شخص سفر کرے جس راستے سے سفر کرے گا تو اس راستے کا اعتبار ہوگا اگر وہاں پر بانوے کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا فاصلہ تے کر کے پہنچا ہے تو وہ مسافر قرار پائے گا اور اس سے کم فاصلے کے اندر ہی وہاں پر پہنچ گیا تو مسافر نہیں قرار پائے گا ایسے ہی ایک ضروری مسئلہ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ محض نیت سفر سے کوئی مسافر نہیں ہوتا ہے بلکہ مسافر کا حکم اس وقت سے ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائے جیسے آپ گھر میں ہیں اور آپ کو اپنے وطن جیسے یو پی جانا ہے اور پوری تیاری آپ نے کر لی تو آپ نے جو تیاری کر لی نیت کر لی تو آپ مسافر نہیں ہو گئے مسافر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بستی کی آبادی سے باہر ہو جائیں تو اگر آپ اپنے گھر میں پوری تیاری کر لی ہیں لیکن نماز کا وقت ہے تو پوری نماز پڑھیں گے اسی طریقے سے اگر آپ بمبئی سے اپنے گھر جا رہے ہیں اور جیسے باندھرا ٹرمینس پہ آپ پہنچ گئے یا کلہ ٹرمینس پہ پہنچ گئے تب بھی آپ پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ بمبئے کے جو یہ اسٹیسن ہیں باندھرا کلہ وغیرہ یہ بستی کی آبادی سے باہر نہیں ہیں بستی کی آبادی کے اندر ہی ہیں لہذا یہاں پہ اگر کوئی اسٹیسن پہ پہنچ جائے اور گاڑی آنے میں ابھی ٹائم میں رکھا ہوا ہے وہ نماز کا وقت ہو گیا تو وہ نماز پوری پڑھے گا یا گاڑی آ گئی ٹرین ہی میں وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن ابھی باندھرا یا کلہ ہی میں ہے تب بھی وہ نماز پوری پڑھے گا تو جب تک بمبئی کی جو آبادی ہے اس سے باہر نہ ہو جائے یا جس شہر سے وہ نکل لا ہے جس بستی سے نکل لا ہے اس بستی کی آبادی سے جب تک باہر نہ ہو جائے اس وقت تک مسافر نہیں ہوگا پوری نماز ادا کرے گا یہ پوری نماز کا مسئلہ شریعت متحرہ کے اندر جو بتایا گیا وہ یہ ہے کہ جو بانوے کلومیٹر کے ارادے سے نکل جائے وہ مسافر ہو جاتا ہے تو اسے مسافر کی نماز ادا کرنا پڑتا ہے اور مسافر کی نماز کا مطلب ہے قصر قصر کا مفہوم یہ ہے کہ جو نماز چار رکعت والی ہے اس کو دو ہی رکعت پڑنا پڑے گا جیسے فجر میں دو رکعت ہے تو دو پوری پڑنا پڑے گا زہر میں فرض چار ہیں تو مسافر ہو جائے گا تو پھر اس کو چار نہیں دو ہی پڑنا پڑے گا فرض اثر میں چار ہے تو چار کے بجائے دو ہی پڑنا پڑے گا مغرب میں چونکہ تین رکعت ہے تین کا ادا نہیں ہوتا ہے لہذا اس کو تین رکعت پوری پڑنا پڑے گا عشاء میں جو فرض ہیں وہ چار کے بجائے دو پڑنا پڑے گا اور ویتر کی نماز تین رکعت پوری کی پوری ادا کرنا پڑے گا تو جو مسافر بن جائے اس کو قصر ہے یعنی چار رکعت والی نماز اس کو دو ہی رکعت ادا کرنا پڑے گا تو اس حوالے سے ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھا جائے کہ فنائے شہر یعنی شہر سے باہر جو جگہ شہر کے کاموں کے لیے ہوتی ہے وہ اگر شہر سے متصل ہے تو اس سے باہر ہونا بھی ضروری ہے مثال کے طور پر آپ اپنے گاؤں سے نکل لیں بانوے کلومیٹر یا زیادہ کے ارادے سے لیکن ابھی گاؤں سے نکلے ہیں اور ابھی قبرستان راستے میں پڑ گیا اور وہ قبرستان گاؤں سے ملا ہوا ہے اور وہاں پہ آپ نماز پڑنا چاہتے ہیں تو آپ پوری نماز پڑھیں گے کیونکہ ابھی آپ مسافر نہیں ہوئے یا گاؤں کے بار جو کچھرا وغیرہ ڈالنے کی جو جگہ ہوتی ہے وہ گاؤں سے ملی ہوئی ہے اور آپ وہاں پہ پہ پہنچ گئے ابھی اس سے آگے نہیں نکلے ہیں تو آپ کو وہاں پر بھی پوری نماز پڑنا پڑے گا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بستی سے آدمی نکلے تو بستی کے کام کے لیے جو جگہ رہتی ہیں ان سب سے آگے نکل جانا ضروری ہے ہاں اگر کسی گاؤں کا قبرستان گاؤں سے اقدم الگ ہے گاؤں کے بلکل بہار ہے متصل نہیں ہے تب پھر اگر وہاں قبرستان کے پاس پہنچ گیا تو مسافر ہو جائے گا اور نماز پوری ادا نہیں کرے گا اور اسٹیشن کا مسئلہ بھی یہی ہے کچھ بستیوں میں اسٹیشن شہر اور بستی کے اندر ہوتے ہیں اور کچھ کے اندر بلکل بہار ہوتے ہیں تو جن شہروں یا بستیوں میں اسٹیشن شہر کے بلکل بہار ہے اور آبادی سے بلکل متصل نہیں ہے تب پھر ایسی صورت میں وہ اسٹیشن پہنچ جائے گا تب پھر مسافر ہو جائے گا اور وہ قصر کرے گا پوری نماز نہیں پڑے گا لیکن جہاں پہ اسٹیشن شہر کے اندر ہیں بستی کے اندر ہیں الگ نہیں ہے وہاں پہ اگر پہنچے گا تو پھر نماز پوری پڑھنا پڑے گا قصر نہیں کرے گا تو اس کو یاد رکھا جائے کہ اسٹیشن قبرستان یا کچھرہ پھیگنے کی جگہ جہاں آبادی سے ملی ہو وہاں پہ مسافر نہیں ہوگا جہاں یہ آبادی کے باہر ہو تو پھر وہاں پہنچے گا تو مسافر بن جائے گا سفر کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جہاں سے چلا ہے وہاں سے تین دن کی راہ کا ارادہ لے کر کے چلا ہے اور وہ پورا سفر ایک ساتھ میں کرے یعنی جیسے بانوے کلومیٹر کے ارادے سے چلا تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ بانوے کلومیٹر ایک ساتھ میں چلے راستے میں چائے پانی کے لیے اگر کوئی رک گیا تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑے گا مسافر ہو جائے گا اگر بانوے کلومیٹر یا زیادہ کے ارادے سے چلا ہے لیکن یہ خیال رہے کہ بستی سے نکلتے وقت میں بانوے کلومیٹر یا اس سے زیادہ کا ارادہ لے کر کے چلا ہو اگر پہلے سے یہ ارادہ کر کے چلا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور پچاس کلومیٹر پر جانے کے بعد میں میں اپنا کام نپٹاؤں گا پندرہ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا پھر آگے جاؤں گا تو اب یہ ارادہ ٹوٹ گیا اس کا یہ بانوے کلومیٹر کا ارادہ نہیں ہوا اب یہ مسافر نہیں ہوگا تو ارادہ بانوے کلومیٹر کا لے کر کے چلے راستے میں کچھ بھی کام کرتا ہوا جائے مسافر ہو جائے گا اور ارادہ اگر اس سے کم کے لے کر چلے تو مسافر نہیں ہوگا چاہے وہ پوری دنیا میں گھوم کر کے چلا آ جائے اور مسافر پر نماز میں قصر کرنا واجب ہے یعنی چار رکعت والی کو دو رکعت پڑھنا فرض ہے اگر کوئی یہ سمجھے کہ چار رکعت پڑھنے میں تو بڑا ثواب ہے میں ایسا کرتا ہوں چار پوری پڑھ لیتا ہوں تو ثواب کی ارادے سے اگر کوئی چار پوری پڑھ لے گا تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ الٹا گنے گار ہو جائے گا وہ کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں قصر کا حکم دے دیا تو پھر اب ہم کو قصر ہی کرنا پڑے گا آپ اپنے گھر میں یا جہاں اپنی مرضی سے چاہیں ہزار رکعتیں پڑھیں آپ کو ثواب ملے گا لیکن شریعت نے کہہ دیا کہ مسافر دو ہی پڑھے گا چیار کے بجائے تو اس کو دو ہی پڑھنا پڑھے گا دو سے زیادہ پڑھے گا تو گنے گار ہو جائے گا وہ ہاں دوسری جو نمازیں ہیں وہ چائے جتنی پڑھے مسافر کو یہ حرج نہیں ہے لیکن فرض نماز جو ہے وہ دو ہی پڑھنا پڑے گا اور اگر کسی نے مسافر نے زہر عصر اور عشاء بغیرہ کے جو فرض ہیں وہ دو کے بجائے چیار پڑھ لیے اور دو پر جو ہے وہ اس نے قائدہ نہیں کیا تو اس کا فرض ادا نہیں ہوا ایسی صورت میں اس کو یہ نماز پھر سے ادا کرنا پڑے گا اور یہ جو مسافر کو چھوٹ ہے چیار کے بجائے دو والی چاہے وہ آرام والا سفر ہو چاہے تکلیف والا سفر ہو ہر سفر میں یہ چھوٹ ہے جب وہ مسافر بن گیا اور چاہے وہ سفر نیک کام کے لیے ہو یا وہ سفر اس کے گناہ کے کام کے لیے ہو لیکن جب مسافر ہے تو شریعت کی طرف سے یہ چھوٹ ملے گی اور چیار کے بجائے اس کو دو ہی رکعت ادا کرنا پڑے گا ایسے ہی ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھا جائے جو نمازی مسافر کو چھوٹ ہے چیار کے بجائے دو یہ چھوٹ صرف فرض نماز میں ہے سنت جو چیار رکعت والی ہے وہ پڑے گا تو پوری پڑے گا اب ایک سوال یہ ہے کہ مسافر کو سنت پڑنا ضروری ہے کی نہیں تو اس کے لیے دو طریقہ ہے ایک تو وہ مسافر ہوتا ہے جو بھاگنے دوڑنے کی حالت میں ہے جہاں ٹرین چھوڑ جائے گی گاڑی علا نکل جائے گا ایسا مسافر سنتیں چھوڑ سکتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اور دوسرا وہ مسافر ہے جو آرام سے رکھا ہوا ہے کہیں شہر میں جا کر کے کوئی تقلیف نہیں ہے تو اس مسافر کو سنتیں پڑنا چاہیے اور پوری ادا کرنا چاہیے اس کے اندر جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے اور مسافر اس وقت تک مسافر ہے جب تک کہ اپنی بستی میں نہ آ جائے یا آبادی میں پورے پندرہ دن ٹھیننے کا ارادہ نہ کر لے مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی سفر کے لیے نکلا بانوے کلومیٹر کے ارادے سے اور چلا گیا کسی شہر میں اور وہاں پر پندرہ دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو مسافر رہے گا اگر چودہ دن رہنا ہے بارہ دن تیرہ دن دس دن تو نماز وہ چیار کے بجائے دو ہی پڑے گا فرض لیکن اگر کسی شہر میں وہ چلا گیا وہاں پندرہ دن یا اس سے زیادہ رہنے کا ارادہ ہے تب پھر وہاں پر وہ نماز اور فرض پوری پڑے گا وہ مسافر نہیں رہ گیا کیونکہ جب کوئی پندرہ دن رہنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو مسافر نہیں رہتا ہے پھر وہ مقیم ہو جاتا ہے ہاں اگر پندرہ دن سے کم رہنے کا ارادہ ہے تو پھر وہ اپنی نماز کے اندر قصر کرے گا ایسے ہی ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے اگر کوئی سفر کے لیے نکلا سو کلومیٹر کے لیے تو اپنی بسی سے نکل گیا مسافر ہو گیا لیکن ابھی پچاس کلومیٹر چلا تھا اور راستے میں سوچا چلو واپس جاتا ہوں میں سفر نہیں کروں گا تو راستے سے جب واپس ریٹن ہونے لگ گیا تو اب وہ مسافر نہیں رہا اب وہ نماز پوری پڑے گا کیونکہ جب بانوے کلومیٹر کے راستے ہی سے وہ واپس وہ پھر گیا اور اس کا ارادہ بدل گیا تو اب وہ نماز کو پوری پڑے گا مسافر نہیں رہے گا اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ دو جگہ پندرہ دن ٹھہننے کا ارادہ ہے اور دونوں جگہ مستقل ہے جیسے مثال کے طور پر حج کرنے کے لئے گیا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ میں اب دس دن حج میں باقی ہیں دس دن مکہ شریف میں رکوں گا پھر حج کا زمانہ شروع ہو جائے گا تو پھر منہ میں چلا جاؤں گا تو دو جگہ پندرہ دن جب رہنے کا ارادہ کر لیا اور دونوں جگہ مستقل ہیں تو وہ مقیم نہیں ہوا یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی حج کے لئے جائے اور یہاں سے جیسے مثال کے طور پر حج سے دس دن پہلے نکلے اور مکہ میں پہنچ گیا تو حج جب کرنے جائے گا وہ منہ میں بھی جائے گا مزدلفہ میں بھی جائے گا عرفات کے میدان میں بھی جائے گا اور ظاہر سی بات ہے کہ مکہ کے اندر جو وہ رک رہا ہے سب دس دن رک رہا ہے تو مکہ میں دس دن تک وہ مقیم نہیں ہوگا بلکہ مسافر ہی رہے گا اور دس دن تک مکہ میں وہ قصر نماز ادا کرے گا پھر جب منہ میں جائے گا منہ میں بھی وہ نماز قصر پڑے گا کیونکہ منہ میں بھی وہ اس کو اتنا ہی رکنا ہے پھر اس کے بعد میں مزدلفہ میں جائے گا تو قصر کرے گا عرفات کے میدان میں جائے گا تو قصر کرے گا پھر جب دوبارہ مکہ میں لوٹ کر کے آئے گا اب دیکھیں گے کہ مکہ میں کتنے دن رکنا ہے اس کو مدینہ شریف جانے کے لیے اگر مدینہ شریف جانے سے پہلے مکہ میں اس کو پندرہ دن سے کم رکنا ہے تو پھر وہی قصر کرے گا مسافر رہے گا لیکن اگر حج پورا کرنے کے بعد وہ مکہ شریف میں پندرہ دن یا اس سے زیادہ رکنے والا ہے تب ایسی صورت کے اندر وہ مسافر نہیں ہے بلکہ مقیم ہو گیا اور اپنی نماز کو مکمل ادا کرے گا ایسے ہی ایک اور ضروری مسئلہ بھی یاد رکھا جائے کہ اگر کوئی امام مسافر ہے اور پیچھے نماز پڑھنے والے مقیم ہیں وہ مسافر نہیں ہیں تو امام کو چاہیے کہ شروع میں اعلان کر دے کہ میں مسافر ہوں اور تم لوگ اپنی نماز جو ہے وہ پوری کر لینا تو مسافر امام ہے وہ تو دو رکعت پڑھ کے سلام فیر دے گا جو مقیم ہیں وہی کے رہنے والے ہیں مسافر نہیں ہیں وہ امام کے سلام فیرنے پر سلام نہیں فیریں گے بلکہ جیسے امام سلام فیرے گا یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور جو باقی دو رکعت ہے اس کو عدا کریں گے اب ان دو رکعتوں کو کیسے عدا کریں گے ان رکعتوں میں یہ جب کھڑے ہوں گے تو قیرت نہیں کریں گے سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے سورہ نہیں پڑھیں گے چپ چاپ کھڑے رہیں گے جتنی دیر تک سورہ فاتحہ پڑی جاتی ہے یہ تنی دیر تک چپ چاپ کھڑے رہیں گے اس کے بعد میں اللہ اکبر کیے کر کے رکعوں کریں گے سجدہ وغیرہ کر کے پھر چوتھی رکعت کے لئے کڑے ہوں گے اب بھی چپ چاپ کھڑے رہیں گے سورہ فاتحہ جتنی دیر میں پڑتے ہیں اتنی دیر تک اور اس کے بعد میں رکو میں جائیں گے اور اپنی نماز کو مکمل کر دیں گے تو جو مسافر امام کی پیچھے نماز پڑے اس کو یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ امام کی اسلام فیرنے کے بعد میں وہ دو رکعتیں اپنی ادا کریں گے تو سورہ فاتحہ وغیرہ نہیں پڑیں گے چپ چاپ کھڑے رہیں گے اور اپنی نماز اس طریقے سے مکمل کریں گے اور اگر اس کا الٹا ہو جائے امام مقیم ہے مسافر نہیں ہے لیکن جو پیچھے نماز پڑھ رہا وہ مسافر ہے تو وہ کیا کرے گا وہ نماز امام کے ساتھ پوری پڑے گا یا دو رکعت پر سلام فیر دے گا تو ابھی جو مسئلہ بتایا گیا کہ مسافر کو دو ہی رکعت زہر عصر اور عشاء میں پڑھنی ہے یہ اس مسافر کے لئے ہے جو اکیلا نماز پڑھے اگر کوئی مسافر امام کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور امام مسافر نہیں ہے تب پھر جس طرح امام چار رکعت پڑے گا اس کے پیچھے جو مسافر ہے وہ بھی چار رکعت پوری پڑے گا اس کے لئے قصر کا حکم نہیں ہے کیونکہ اکیلے نماز پڑھتا تو قصر کرتا امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو قصر نہیں کرنا ہے امام کے ساتھ ساتھ اس کو چار رکاتیں پوری ادا کرنا ہے اب ایک ضروری مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کچھ لوگ دوسرے علاقوں سے آتے ہیں جیسے بمبئی میں آگئے اور بمبئی میں آ کر کہ کاروبار وغیرہ کرنے لگے یہاں پہ مکان بھی خرید لیتے ہیں بیو بچوں کو بھی لے کر آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ان کا جو رہنا ہے یہ ان کا وطن اصلی بنے گا کی نہیں بنے گا کیونکہ ایک جگہ آدمی کا وطن اصلی ہے اب اس نے دوسری جگہ وطن اصلی بنا لیا تو اب شریعت کے یہاں پہ کچھ حکامات ہیں تو اب دیکھا یہ جائے گا کہ جو بمبئی میں آ کر کے رہ گیا اور یہاں پہ آ کر کے رکاب نے بال بچوں کو لے کر کے آ گیا تو اس کا اگر یہی پہ رہنے کا ارادہ ہے تب تو یہ اس کا وطن اصلی ہو گیا اگر یہاں پہ ایک دن کے لیے بھی رکے گا تو نماز پوری پڑے گا لیکن کوئی آدمی اگر یہاں پہ کاروبار کے لیے رکا ہوا ہے اور اس کا ارادہ یہاں پہ مستقل رہنے کا نہیں ہے اس کا ارادہ ہے کہ جب کاروبار نہیں رہے گا تو واپس میں گاؤں چلا جاؤں گا اگرچہ یہاں پہ مکان خرید لے بچوں کو لے آئے لیکن صرف کاروبار کے لیے رہ رہا ہے تو یہاں پہ اگر ایک دن دو دن یا چودہ دن بارہ دن کے لیے آئے گا تو مسافر ہوگا نماز میں قصر کرے گا ہاں پندرہ دن جب رکنے کا ارادہ کر لے گا تب پھر وہ یہاں پہ مسافر نہیں رہے گا نماز کو پوری عطا کرے گا تو اس مسئلے کو یاد رکھا جائے کہ اگر کسی کے بال بچے کسی کے وطن اصلی میں رہتے ہیں تو وہ بھی اس کا وطن اصلی ہے اور اگر کوئی آدمی دوسری جگہ بھی اپنے بال بچوں کو لے جائے پہلے والی جگہ بھی رہنے کا ارادہ ہے اور دوسری جگہ بھی مستقل رہنے کا ارادہ ہے اس کو بھی وطن اصلی بنا لیا تو اب یہ بھی وطن اصلی بن جائے گا اب یہ وطن اصلی کے کچھ احکامات ہیں جن کو سمجھنا چاہیے اور معلوم کر لینا چاہیے علماء سے تاکہ کوئی دکھت پیش نہ آئے ایسے ہی اگر کوئی اپنے گھر کے لوگوں کو لے کر دوسری جگہ چلا گیا لیکن پہلی جگہ اس کا مکان بھی ہے اس کا سب سامان وغیرہ ہے تو کیا وہ وطن رہے گا جس سے مثال کے طور پر آپ یوپی میں رہتے ہیں اور بال بچوں کو لے کر کے بمبئی میں آگئے لیکن وہاں پہ آپ کا مکان ہے تو آپ اگر اپنے گاؤں میں جائیں گے ایک دن کے لیے بھی جائیں گے تو نماز پوری پڑھیں گے آپ وہاں پر مسافر نہیں ہوں گے ہاں اگر گاؤں کو آپ نے وطن ایک دم ختم کر دیا مکان بیج دیا وہاں پہ رہنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اب اگر یہاں سے آپ وہاں ایک دو دن چیار دن کے لیے جائیں گے تو پھر مسافر رہیں گے نماز کے اندر قصر کریں مسافر جب وطن اصلی میں پہنچ جاتا ہے تو اس کا سفر ختم ہو جاتا ہے اگرچہ وہ اقامت کی نیت نہ کریں اور ایسے ہی ایک مسئلہ ہے کہ عورت کی شادی ہو گئی وہ سسرال چلی گئی اور سسرال ہی میں رہنے لگی اور اپنی ماں کے گھر میں اب وہ آنا جانا اس کا صرف ضرورت کی حساب سے ہے ورنہ مستقل طور پر وہ اپنے سسرال میں رہتی ہے تو اب اس کا جو میکہ تھا وطن اصلی نہیں ہے اس کا جو میکہ تھا وہ وطن اصلی نہیں ہے لہذا اگر وہ اپنی ماں کے گھر جائے گی اور سو کلومیٹر یا بانوے کلومیٹر سے وہ زیادہ ہے تو اپنی ماں کے گھر پہ اگر پندرہ دن سے کم رہے گی تو نماز کے اندر قصر کرے گی پوری نماز نہیں پڑے گی لیکن اگر کسی عورت کا سسرال میں بھی رہنا ہے ماں میکہ میں بھی رہنا دونوں جگہ آنا جانا برابر رہنا ہے اس نے اپنے میکہ میں رہنا چھوڑا نہیں ہے تفیر اس کا میکہ جو ہے وہ اس کے لیے ابھی وطن اصلی ہے اور وہاں پر جب آئے گی تو نماز کو پورا عدا کرے گی لہذا عورتیں اس مسئلے کو یاد رکھیں اگر سسرال میں چلی گئی ماں کے گھر کو اگدم چھوڑ دیا ہے تو اگر ماں کے گھر پہ اگر بانوے کلومیٹر چل کے آئیں گی دو چار دن کے لیے تو نماز پوری نہیں پڑیں گی اور اگر ماں کا گھر اگدم نہیں چھوڑا ہے اور یہاں پہ دو چار دن کے لیے آئیں گی تو نماز وہ پوری پڑیں گی نماز کے اندر قصر نہیں کریں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ سیدینا مولانا موسیقی موسیقی